نحمد رو و نسلی علی رسولِ کریم اسلام اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر انعام ہے بہت بڑا اللہ کے دشمن وہ اسلام کو اللہ کی زمین پر گوارہ اور برداشت نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اسلام ہی اللہ کی زمین پر سب سے بڑا خطرہ ہے جو ان کے سارے عزائم کو ان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بڑا خطرہ رب کی زمین پر اہلِ کفر کے سامنے کوئی نہیں ہے اس لیے وہ ہر صورت اس اسلام کو اللہ کی زمین سے مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے ہمیشہ کے لیے پھیر دینا چاہتے ہیں مرتد کر دینا چاہتے ہیں یہ بات نہ میری ہے نہ سوشل میڈیا کا پراپیگنڈا ہے اور نہ ہی یہ کسی اینکر کی بات ہے یہ بات اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب میں جس سے سچی شہادت اور گواہی قیامت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے چند آیات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ توبہ کی بتیس نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں کی پھونکوں سے بجاہ ڈالیں یہ ان کا مشہن ہے اللہ رب العالمین سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے ایک جگہ پر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا پہلے پرے میں کہ اہل کتاب کے بہت زیادہ لوگ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ کافر بنا دیں تمہیں تمہارے مسلمان کے بعد ہونے کے بعد انہیں تمہارا اسلام پر رہنا برداشت اور گوارہ نہیں یہ مشرقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا دوسرے پرے میں ہمیشہ وہ تمہارے خلاف لڑتے ہی رہیں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہیں کر دیتے اس وقت تک ان کی جنگ تمہارے خلاف بند نہیں ہوگی منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں تم اور وہ اللہ کے ہاتھ آکے برابر ہو جائیں اور اللہ نے دنیا کے تمام کافروں کے بارے میں سورہ ممتہنہ کے شروع والی آیت میں کہا پہلی اور دوسری آیت میں اور یہی مشن دنیا کے عالمی اداروں کا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ جو امن و سلامتی کی بات کرنے والے ہیں حقوق انسانی کی بات کرنے والے ہیں ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں ان سب کا مشن ان الفاظ میں بیان فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتخذو بتانا تن من دونے کم لا یعلونکم خبالا اپنوں کے سوا دوسروں کو دلی دوست نہ بنانا وہ تمہیں دھوکہ دینے میں نقصان پہنچانے میں کوئی قصر چھوڑیں گے ہی نہیں وَدُّ مَعَنِتُمْ تم مشکتوں میں پڑے رہو مسیدوں میں متلا رہو تم ظلم کی چکی میں پیستے رہو وَدُّ مَعَنِتُمْ اس پر وہ خوشیاں بناتے ہیں اس پر ان کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی اور فرمایا جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہم تو تمہارا بلا چاہتے ہیں تمہارے لیے امن چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں تمہیں مہنگائی سے نکالنا چاہتے ہیں دیشتگردی سے نکالنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَاِدَا خَلَوْ عَزُّ عَلَيْكُمْ الْعَنَامِ لَا مِنَ الْغَيْزِ جب وہ علیدہ ہوتے ہیں تو غصے سے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق غصے سے برے ہوئے وہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ کر کھاتے ہیں کچیچیاں لیتے ہیں کہ ابھی بھی ایک اللہ کو ماننے والے اللہ کی زمین پر نہ اسلام کو نہ مسلمانوں کو اللہ کے دین پر نہ رہنے دیں تو یہ حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ میری بات نہیں ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے دنیا میں یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے اس سے سچی شہادت اور گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کو حکمرانوں کو بھی سیاستدانوں کو بھی عوام کو بھی سب کو اللہ رب العالمین کی اس سچی کتاب پر یقین رکھنا چاہئے اور یہ سمجھنا چاہئے کہ کافر کبھی بھی وہ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے وہ ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں نہ انہیں اللہ کی زمین پر اسلام برداشت ہے نہ مسلمان اسلام پر قائم ہوئے برداشت ہے